مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ وزارت اخلیتی بہبود خائم کی گئی مجلس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ اخلیتی بہبود کا علائدہ بجٹ آنڈرہ پردیش میں بنایا گیا مجلس ہی کی نمائندگی پر مانارٹی فائنانس کارپریشن کا خیام عمل میں لائیا گیا انیس سو پچھتر میں مجلس ہی کی نمائندگی پر اردو اکیڈیمی کا خیام عمل میں لائیا گیا یہ زواد سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور جدوجہت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو چار فیصد تحفظات فرام ہوئے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی جدوجہت ہے انڈرہ پر سپیکر سر جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اخلیتی بہبود کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے زواد پر کہ میں ونیس سو نینینو میں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ایوان میں داخل ہوا تھا اور جب ایوان میں داخل ہوا تو اخلیتی بہبود مائنورٹیز کا بجٹ جو سپنڈ ہوتا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا چاہے تلگو جیشہ حکومت ہو یا کانگریس ہو تو سنگل ڈیجٹ میں تھا لیکن ہم نے جدوجہت کی اور بار وار ایوان میں اٹھ کر اخیتوں کے حق کی لڑائی لڑی مسلمانوں کے واسطے لڑائی لڑی اور اس کا نتیجہ کہ میں کہوں گا کہ میرے پاس پورے فگرز ہیں جس کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ میں ایم ایم لیجسلیٹر پارٹی کا فلول لیڈر دوہزار چار میں بنا اور جب دوہزار چار میں بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ صرف تھرٹی سکس کروڑز تھا تھرٹی سکس کروڑز تھا اور آج ہماری مسلسل جدوجہت کا نتیجہ کہ مائنورٹیز کا بجٹ ریاست تیلنگانہ میں دوہزار دو سو کور تک پہنچ گیا یہ ہماری جدوجہت ہے اور اس کے ساتھے ساتھ میں کہوں گا کہ تیلنگانہ ریاست کی بی آر ایس جو سابقہ میں ٹی آر ایس تھی اس حکومت کی دیانتداری کی ایک نشانی ہے ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی ترقی وہ خوشحالی چاہتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت مرکزی حکومت گورنڈ اف انڈیا اپنے بجٹ میں اخلیتوں کے بجٹ کو بڑھانے کے بجائے چالیس فیصد کم کر دیتی ہے ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے جو لوگ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں لیکن میں انڈوستانی ہوں میں بھارت کا سٹیزن ہوں میں انڈیا کا سٹیزن ہوں اور کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست کوئی بھی شہر کوئی بھی گاؤں کوئی بھی ایک گلی یا کولنی اس وقت تک ترقی آفتہ نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس ملک اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے ہر شہری کو خوشحالی میں شامل نہ کیا جائے ہر شہری کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی اتمنان نہ دیا جائے آج اگر ایک طرف مرکزی حکومت اخلیتوں کا بجٹ کم کرتی ہے تو دوسری طرف آج اخلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا نہیں معلوم کہ کب ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈزوں کے ذریعے نہیں معلوم کہ کب ان کی ان کی عزت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں منجل سہتحاد المسلمین اور بی آر ایس اور چندہ شکر راو صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے اس کو فکر نہیں ہے نہ اپنے گھر کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے لائن آڈو ہے مارے پاس یہاں پہ حکومت ہو ایک نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو میں مسلمان لیڈر ہوں مسلمانوں کے مسائل اٹھاتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میرے ہندو بھائیوں کے مسئلے کو نہیں اٹھاؤں گا نہیں منجلس اٹھاتی ہے سب کے اٹھاتی ہے ایسیس کے مسئلے کو بھی اٹھاتی ہے میں اس ایوان میں یاد دلانا چاہتا ہوں ابھی مجھ سے پہلے نائک صاحب نے تقریر کی اور بنجارہ بھون کے تعلق سے کہا آنڈرول سفی کے سر میں سب سے پہلا آدمی تھا اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بنجارہل ہے بنجاروں کے نام پہ بنجارہل میں بنجاروں کا بھی ایک بھون بننا چاہیے منجلس نے کہا تھا ارے ہم منجلسیے چیف منس صاحب پر جا کر ہم نے کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کورڈ لپیا دیجئے منجلسیے جس نے کہا کہ شیوراتری کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کو چھٹی دینی چاہیے جب عید کے بعد چھٹی کا اعلان کیا گیا وہ ہم ہی تھے ہم کو یہ کہہ کر بدران کیا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے نہیں ہم سب کی بات کرتے ہیں ہم مسلمان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گوپال سنگھ کمیشن ہندو رنگنات مصرہ کمیٹی ہندو کنڈو کمیٹی ہونے دو یا سچر کمیٹی ہونے دو سب نے کہا کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے پیچھے آخر ہے ایک پبلک ریپریزنٹیٹیف کے حساب سے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو پیچھے ہے میں اس کو آگے لاؤں اور جو مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر کوئی پسماندہ طبقہ یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا عیسائی پیچھے رہے گا تو اکبر الدین و ایسی کی زبان ہے کہ اکبر الدین و ایسی مسلمان کے لئے نہیں لڑے گا بلکہ وہ پیچھے آنے والے ہندو کے لئے لڑے گا عیسائی کے لئے لڑے گا سکھ کے لئے لڑے گا ان کو آگے بڑھانے کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ کام ہے ہم مہتر سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے یہ بھی بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ آج دو ہزار دو سو کار اقلیتوں کا بجٹ ہے اور سال دو ہزار بائیس و تیویس میں ایک ہزار سات سو چوبیس پوائن سکس نائن کا اعلان بجٹ اسٹیمیٹ میں ہوا مجھے فخر ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ان سے کہہ رہا ہوں اور فخر کے ساتھ میں حکومت کا شکریہ دا کروں گا کہ بجٹ اسٹیمیٹ میں 1724.69 تھا ایکسپنڈیچر آج کی تاریخ تک 1826 کروڑ ہو چکا ہے میں حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین لڑتی ہے جھگرتی ہے تو لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے ارے ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اس لئے آپ سے لڑتے ہیں اچھے کام کے لئے تنقید بھی کرتے ہیں جب سے تلنگانہ تشکیل ہوا سر آندرہ پردیش جب بنا تھا تو اس وقت سالے تین سو کورڈ کا مانورٹیز کا بجٹ تھا دو ہزار چودہ میں تلنگانہ کی تشکیل ہوئی سو ایک ہزار تیس سے اخلیتوں کے بجٹ کا آغاز ہوا ایک ہزار تیس آپ بتائیے کہ دو ہزار چار میں کیا تھا دو ہزار چار میں چونتیس کورڈ تھا اور پھر دس سال میں تلنگانہ کے تشکیل کے بعد ایک ہزار تیس دو ہزار پندرہ سولہ میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ دو ہزار سولہ سترہ میں ایک ہزار دو سو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ایک ہزار دو سو چھبیس اٹھارہ ونیس میں ایک ہزار نو سو تریتر ونیس اور بیس میں ایک ہزار تین سو چوالیس بیس اور اکیس میں ایک ہزار پانچ سو تیرہ اور اکیس و بائیس میں ایک ہزار چھس سو چھے اور پھر اس سال اب تک جو خرچ ہوا ایک ہزار آٹھ سو چھ بیس اور آنے والے سال میں دو ہزار دو سو کور مجھے یقین ہے کہ دو ہزار دو سو بھی خرچ ہوگا